سوال یہ پوچھا گیا کہ آقیل صلی اللہ علیہ وسلم علان نبوت سے قبل کس شریعت پر عمل کرتے تھے یعنی کس شریعت کو فالو کرتے تھے یا کس کے مطابق چلتے تھے تو جوابان عرض یہ کہ آقیل صلی اللہ علیہ وسلم کے علان نبوت سے قبل آپ کی عبادت کا ثبوت تو عادیث مبارکہ ملتا ہے آپ غار حرام تشریف لے آتے تھے وہاں چلہ کشی کرتے تھے عبادت کرتے تھے چالیس چالیس دن تک لیکن وہ قفیت عبادت کیا ہے اور کونسی شریعت کے مطابق تھی اس کے بارے میں کوئی ایک رائے جو ہے وہ متفقل ہے رائے نہیں ہے علماء نے کافی سارے آراء لکھی ہیں علاقہ علاقہ کر کے جن کو امددالکاری کے اندر صاحب کتاب نے نقل کیا ہے وہ کہتے اختلف فی علا سمانیت اقوالن اس بارے میں اختلاف اور آٹھ کال نقل کیے گئے ہیں ایک یہ ہے کہ وہ عبراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق آکر صلی اللہ علیہ السلام جو ہے وہ زندگی گزار رہے تھے دوسری یہ ہے بات یہ ہے اسانی بھی شریعت موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تیسری عیسیٰ علیہ السلام چوتھی نو علیہ السلام اور پانچویں جو ہے آدم علیہ السلام کے بارے میں اور چھٹا یہ ہے کہ وہ کسی بھی ایک شریعت یا متعین نہیں کیا غیر متعین شریعت کے مطابق جو ہے وہ سرکار جو تھے وہ عمل جو ہے وہ کرتے تھے اور ساتھوں یہ کہ تمام شرائع جو تھی وہ سرکار کے لئے جائز تھی جس شریعت کے مطابق دل چاہتا تھا آکر صلی اللہ علیہ السلام جو ہے وہ عبادت جو ہے وہ کر لیا کرتے تھے تو یعنی یہ مختلف اقوال جو ہیں وہ نقل کیے گئے ہیں کہ کون سا جو مذہب تھا یا کون سا مذہب نہیں تھا پھر ان کے آگے دلائل ہیں وہ میں نے ذکر نہیں کیے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں تو باہر لیے مختلف جو ہے وہ شرائع اور مختلف مذہب جو ہے بیان کیے گئے ہیں مختلف شریعتوں کے نام لیے گئے ہیں اور ایک یہ آٹھوں نمبر یہ ہے کہ کوئی شریعت بھی نہیں تھی صرف آپ کی اپنی غور و فکر اور تحریح تھی آپ کی اپنی تھنکنگ تھی آپ اسی کے مطابق جو ہے وہ جلتے رہتی تو باہر لیے اختلاف ہے جو علماء کا میں نے آپ کے سامنے آٹھ اقوال کو ذکر کر دیا ہے کوئی خاص ایک کال یا متفق لے کال یا ویسا نظر نہیں آتا ہے موسیقی